ایک ایک کوئسٹن کیا تھا کہ اسی کی مغرب کی دوسری رکعت میں نماز ٹوڑ گئی کسی وجہ سے تو وہ گیا وضو کر کے آیا اور دوسری سے ہی وہ کنٹینیو کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے دیکھیں اگر امام کی پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اور فرض کر لیں کہ اگر وضو ٹوڑ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر جائے اور وضو کرے اور وہی سے نماز کی بنا کرے بینہ کا مطلب یہ کہ جہاں پہ نماز سل رہی تھی اسی پہ بنیاد رکھے جب آپ کی دوسری میں اگر نماز بریک ہوئی ہے آپ وضو کر کے آئیں گے تو لازم بات ہے کہ امام تو آگے بڑھ چکا ہوگا تو آپ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے کنٹینیو رکھیں گے یعنی جب امام اپنی پڑھ چکے گا تو پھر جو آپ کی رہ گئی تھی آپ اس نماز کو بعد میں ادا کریں گے اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے آپ کی نقصیر پھوڑ گئی یا کوئی ایسا مسئلہ ہوا آپ وضو کر کے آئیں وہی سے پھر آپ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ نے درمیان میں کوئی کلام نہ کیا ہو ٹھیک ہے نا کلام وغیرہ کچھ نہ کیا ہو تو اس پہ بنا کرنا سی ہوتا ہے لیکن اس میں بھی علماء نے یہی لکھا کہ افضل یہ ہے کہ نئے سرے سے آپ نماز ادا کریں تو نئے سرے سے پڑھیں زیادہ بہتر